اسلام علیکم بی بس خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں جہاں بھی رہے ہیں تو آج میں روٹی کا پاستہ بنا دئی میرا حال ہے ابھی کسی نے یہ نہیں بنایا ہوگا تو آج میں یہ نعرے دیکھتے ہیں آپ کو پیسن تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میری کچن کی کیچی ہے اور اس طرح سے یہ جو ہے نا یہ روٹی پتلی سی بنا لینی ہے تو اس کو کٹنے کا یہ اس کا پاستہ بنانے کا یہ طریق ہے اس طرح اس کو کٹ لیں نا لمبا لمبا تو ریورز اس طرح کٹ لیں نا اس کو یہاں سے جیسے یہ ڈبل کار کے کٹی ہے نا روٹی تو اس طرح ایسے اس کو کٹ لیں نا تو پھر اس کو اس طرح کٹ لیں گے جتنے آپ ناصب سمجھتے ہیں اتنے آپ پیس بنا لیں اس طرح سے یہ دیکھیں تو بیوز سارے اگریڈیاں ساپ کو میں بتا دیتی ہوں اس میں یہ روٹی کا میں نے پاستہ بنایا ہے تین عدد روٹیاں تھی میرے پاس درمیانی سائز کی تو اس طرح سے میں نے ان کو کٹ لیں یہ تین کماتر کی پیوری بنائی ہے اور گاجر ہیں چار عدد گاجریں تھی تقریباً ایک کو یہ ایک بڑی شملہ مرچ ہے اور یہ تین حریر مرچ ہیں یہ میں نے بری کٹ کے رکھ لیں ہیں ہرہ پیاز ہے دو عدد وہ بھی میں تھوڑا سا گریم پارٹ ہے واقعی جو ہے وہ وائٹ ہے اور دو عدد یہ پیاز ہیں جب میں نے سائز کے وہ میں نے کٹ کے رکھ لیں ہیں یہ بندگو بھی ہے ایک بول بار کے ہیں یہ بندگو ہے اور اس میں یہ سرک ہے چلی سوس ہے اور سویا سوس ہے تو یہ جتنی ضرورت ہوگی میں اتنا استعمال کر لوں گی تو یہ بڑی یونیک ریسپی ہے کیونکہ روٹی کا میں پاس تک نہ رہی ہوں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 تو سب سے پہلے آئل رانتیں یہ ایک پوی سے تھوڑا کام ہے بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرکھوں سب سے پہلے بیاز جلا لئے ہوں اس کو ٹھوڑا بایرحمن الرحمن رحمن الرحمن الرحمن이야 اس کو تھوڑا نرم کر لیتی وہ ہری پیاز کا کٹی تھی وہ ڈالوئیوں سا اس کو تھوڑا سا سوٹے کریں کیونکہ یہ سکت ہوتی ہے تو اس کو سب سے دنیا یہ مجڑا ہے کہ یہ بیمیسات داوڑی ابھی لکھوڑا سوڑی بیمیسات داوڑی اور ملوک ہیں اور یہ بیمیسات داوڑی ملوک ہیں جیسیم دا میرچہ اور یہ تین نگل ملوک ہیں ہری میرچیں کی دیبی نہ داوڑی ملوک ہیں اس سے بعد یہ تینٹ موٹر کی پیوری ہے یہ میں اس میں اید کر رہی ہے ملتے ہیں آپ سے پھر ملتے ہیں یہ گووی بھی پھنچ کر دیا اس میں بند گووی یہ سارے مسائلیاں جو میں اس میں ریایڈ کرنوں گے یہ سبلیاں ساری جو انہوں میں ہو گئی تالی ملے چاہت بھرکے ٹی سپورٹ نمک ہے بھرکے ٹی سپورٹ بھرکے ٹی سپورٹ اور یہ میں نے گو میں جو ہلدی اور ملتے ہیں ڈال کے مسائلہ دنایا ہوگا ہے ایک ٹی سپورٹ بھرکے ٹی سپورٹ ڈال کے بھرکے ٹی سپورٹ چلی ساست ڈالیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک مریچ یا جو بھی مسالیں ہیں وہ ڈالیں میں نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں اور سرکا اور یہ چلی ساست ڈالیں بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دیکھیں میں اتنا ڈال رہی دیکھیں میں اتنا ڈال رہی میکس کرتے ہیں تو ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ روٹی آپ نے جو چککی کا ہٹا ہوتا ہے اسی کی گھر کی بنی روٹی سے آپ بنا سکتے ہیں کسی دوسری روٹی سے بنا سکتے ہیں آپ بھی ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو پسند رہے گا تو اب میں ڈال رہی ہوں پاستا اس کو دوسرے پاستا کی طرح وائل وغیرہ کچھ نہیں کرنا کیونکہ روٹی ہم نے پکا دی ہوئی ہے تو اب اس میں نکس کرتے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں دم پہ رکھوں گی بھی بجے دیکھیں ماشاءاللہ بھوٹ مزے کی بنی ہے میں نے تو تھوڑی سی ٹیسٹ کر لیا اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی ضرور ٹرائی کریں گے اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں امید ہے کہ آپ ضرور ٹرائی کریں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے کسی دن دوپیر کو بنائیں اور کھائیں اور کھلائیں بہت مزے آئے گا اور اس میں کھاتے وہ کیچپ بھی شامل کر سکتے ہیں چلیں جی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ مزے آئے مزے آئے موسیقی